موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الزلزال ایک رکو آٹھ آیات تردیب کے اعتبار سے نائنٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت کا نام اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں زلزالہا سورہ الزلزال زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے مکی اور اس کے مدنی ہونے میں اختلاف ہیں ابن مسود اطان جابر مجاہد ان سب کا کال ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور ابن عباس کا بھی ایک کال اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے لیکن اس کے علاوہ قطادہ مقاتل اور ابن عباس کا دوسرا کال یہ حوالہ دیتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے مدنی ہونے کے حوالے سے ابن عباس ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عن کے حوالے سے واقعہ ہے ابن عبی حاتم اس واقعے کو نکل کرتے ہیں کہ یہ آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذُرَتٍ قَيْرِينَ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذُرَتٍ شَرَنْ يَرَا کہ یہ آیت اس کے بارے میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں یعنی یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ جس کا جیسا عمل ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا تو حضرت ابو سعید قدری نے رابی یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول پر حضرت ابو سعید قدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو پھر حضرت ابو سعید قدری نے فرمایا کیا اس سے مراد بڑے بڑے گناہ ہے تو آپ نے جواب دیا ہاں اور میں نے عرض کیا اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھر میں تو مارا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ ہے ابو سعید کیونکہ ہر نیکی اپنے جیسی دس نیکیوں کے برابر ہوگی تو لہٰذا اس واقعے کے حوالے سے یہ استدلال کچھ مفسرین کا کہ حضرت ابو سعید قدری چونکہ مدینہ میں رہنے والے تھے اور غزبہ احد کے بعد وہ سنِ بلوخ کو پہنچے اور پھر جب انہوں نے یہ صورت کے نزول پر یہ آیت سنی اور انہوں نے سوال کیا تو اس حوالے سے یہ صورت مدنی قرار دی جاتی ہے کچھ مفسرین کے حوالے سے حالانکہ وہ مفسرین جو اس کو مکی قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ یہ صورت جس وقت حضرت ابو سعید قدری نے یہ سوال کیا تھا وہ اس صورت کا نزول کا وقت نہیں تھا وہ اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی این ممکن ہے کہ وہ اس سے پہلے مکی دور میں نازل ہو چکی تھی حضرت ابو سعید قدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس وقت یا پڑی اس وقت یا گوشت گزار اس وقت ہوئی اور اس وقت انہوں نے سوال کیا مدنی دور میں تو لہٰذا یہ واقعہ اس بات کا استدلال اور دلیل مہیا نہیں کرتا کہ یہ صورت مدنی صورت تو اکثر مفسرین کی روح سے یہ صورت مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزا لہا و احرجت الارض افقع لہا و قال الانسان ما لہا یوم اذن تحدث احبارہا بئن ربک اوحالہا اذا زلزلت الارض زلزا لہا جب ہلا دی جائے کی زمین ہلا دیا جانا اسطا زا لام زلزلہ زلزلہ اردو میں اس ہی سے ہے کسی چیز کو ہلانا کسی چیز کو جھنجوڑنا زلزلہ روح زمین پر بزاتے خود ایک بہت بڑا حادثہ ہے جب زمین پر حادثہ زلزلے کا رونما ہوتا ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے لرزنے لگتی ہے اور زمین کے اوپر کی چیزیں بھی اس کے کامپنے اور اس کے لرزنے کو محسوس کرتی ہیں ریکٹر سکیل کے اوپر زلزلے کی تعداد اور اس کو ڈیٹرمنٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ کونسا ہے یہ ایک عالمگیر زلزلہ ہوگا پوری کی پوری کائنات کے اندر جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس سور کے پھونکے جانے کے بعد کی قیفیت بتائی جا رہی ہے جو قرآن میں ایک چگہ نہیں بارحالا اقسمو بیوم القیامہ قیامت کا دن اللہ نے قسم کھا کر کہا یہ ہوگا تو اس کا آغاز ہم اس دن بھی پڑھ چکے سن چکے کہ یہ پہلے سور کے پھونکے جانے سے اس کا آغاز ہوگا اور قرآن میں متفرق مقامات پر اللہ نے فرمایا زمین لرزنے لگے گی زمین ڈولنے لگے گی زمین حج کولے کھانے لگے گی زمین بری طرح کھلنے لگے گی زمین کے اوپر زلزلہ رون و ماخ ہو جائے گا تو یہ اسی قیامت کے زلزلے قتازکرہ یاد دہانی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ وہی زلزلہ ہے جس کے لئے پیچھے بھی ہم نے پڑا کہ جب ایک زلزلہ ایک جھٹکہ آئے گا زمین کو بری طرح ایک جھٹکہ ہلا مارے گا تو پھر کیا ہوگا تتبا غور رادفا اس کے پیچھے پھر ایک اور آ جائے گا ایک ہی زلزلہ نہیں ہوگا ایک جھٹکہ بہت ہی برا سا زمین ڈولے گی ہج کولے کھائے گی لرزے کی کامپے کی ڈگ مگائے گی اور پھر اس کے بعد دیکھو اور پیچھا تو یہ ایک لا متناہی سا سلسلہ ہوگا جب تک ساری کے ساری قیامت پوری کی پوری کائنات کو یومت بدل و لرز و غیر و لرز یہ زمین بدل کر کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی تو اس قیامت کے زلزلے کا تذکرہ اور اس کی شدت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ زمین کیسے لرزے گی آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا زلزلہ زمین پر آتا ہے اور زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر آتا ہے کسی ایک ایک ملک کے ایک حصے پر آتا ہے اور اس کے تھوڑی تھوڑی وائبریشنز دور تک محسوس ہوتی ہیں اور پھر وہ خبروں میں آتا ہے کہ اس کا سینٹر فلاں فلاں جگہ تھی اور سینٹر سے کتنے کتنے میل دور تک بھی اس کے حجکولے محسوس ہوتے ہیں تو کیسے پوری کی پوری عبادیاں تغبالا ہو جاتی ہیں عمارتیں گر جاتی ہیں کتنے نقصان ہو جاتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ اگر ایسا زلزلہ کے پوری کی پوری زمین گیند نماز زمین ہی ڈولنے لگے گی ہلنے لگی تو اس میں کتنی شیطت کیا خوف کیا خیبت کیا قیفیت ہوگی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد قیامت کا یہ نظارہ دکھانے کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا صرف زمین ڈولے گی اور حج کولے کھا کے لرزے گی نہیں وہ اپنے اپنے بوجھ بھی نکال دے گی زمین کا وہ زلزلہ آپ کو بتا ہے کہ جب زلزلہ آتا تو آتش فرشاں پھڑتا ہے بس آقا اور زمین کے اندر زمین کے سینے سے وہ جو مادہ ہوتا ہے آتش فرشاں کا وہ لعبہ جو ہے وہ بہن نکلتا ہے تو قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا تو بھی اوپر والی چیزیں نیچے نیچے والی چیزیں اوپر اُلٹ پُلٹ ہو جائے گا سب کچھ زمین کا اور زمین اپنے اندر کے چیزیں اپنے اندر کے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی آخرجتِ الارض اَسْقَالَحَ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں بھی آیت نمبر چار میں اس سے پہلے فرمایا وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَا تَخَلَّتْ کہ زمین اپنے اندر کی چیزیں جو ہے وہ نکال کے پھینک دے گی الْقَتْ مَا فِيهَا جو کچھ اس میں ہے وہ نکال کے پھینک دے گی وَا تَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی تو یہ قیفیت کہ وہ اس کے اندر جو جو چیزیں بوجھ ہیں وہ ان کو نکال دے گی زمین کون کون سے بوجھوں کو نکال دے گی اللہ نے قرآن میں زمین کے حوالے سے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمْتَعُونَ الْعَحِينَ اور مُسْتَقَرُّ وَمُسْتَعُدِ ان کہا گیا ہے سوپے جانے کی جگہ اور قرار پکڑنے کی جگہ تو لہٰذا اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا جگہ یہ بھی کہا ہے کہ زمین کیا ہے یہ سمیٹنے والی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی تو زمین جب نکال کے پھینکے گی تو سب سے پہلے کیا وہ ان مردوں کو اکھاڑ کے ان مردوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی یہ وہی ہیں جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے اے زمین کے بوجھو اے زمین کے بوجھو میں انقریب تمہارے سے حساب لینے کے لئے فارغ ہو جاتا ہوں تو وہ سارے کے سارے مردے جو زمین میں تھے وہ ان مردوں کو اگل کے باہر پھینک دے گی ساری کے ساری کبڑے ازاں بہت سارا معافل قبور قبریں اکھڑ جانی ہیں ایسے جیسے زمین کا وہ ایک عجیب سا حج کولہ اور وہ زلزلہ ہوگا تو اندر کی چیزیں باہر باہر کی چیزیں اندر الٹ پلٹ ٹاپسی ٹر وی سب کچھ ہو جائے گا تو قبروں کے اندر مدفون چیزیں جو ہیں وہ بھی باہر نکلائیں گی اسی طرح ہمیں قرآن میں پتا چلتا ہے دوسری بات کہ اور کیا چیز زمین نکالے گی ہمیں قرآن میں بتا چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَقَدَّرْنَا أَقْوَاتِهَا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں اس کی قوت اس کی طاقت کے ذرائع جو ہیں وہ مقدر کر کے اس کی زمین کے اندر ڈال دی ہیں اور پھر ان کو انسان کے لیے مسخر کر دی ہے مہدنیات مہدنیات خزانے دفینے زخیرے ہیرے جوارات سونا چاندی گیس آئل پیٹرل کوئلا نمک کتنی مہدنیات ہیں تو اس وقت وہ سارے کے ساری مہدنیات جو انسان ڈھونڈنے تلاش کرنے ایکسپلوائٹ کرنے ان تک پہنچنے ان کو استعمال کرنے سے قاسر رہ گیا ہوگا پھر وہ وہ بھی نکال کے باہر پھینک دے گی جیسے آج آج انسان پریشان ہے کہ شاید رزق کے ذریعے قم ہو جائیں گے یا تبانائی کے ذریعے قم ہو جائیں گے اور پریشان ہے انسان تبانائی کے ذریعوں پر اور انسان نے آج آج ڈھونڈا ہی نہیں تلاشی نہیں کیا کہ زمین کے اندر کتنے تبانائی کے ذریعے ہیں زمین کے اندر کتنے اقواتی حقوبت کے ذریعے ہیں تو اس دن قیامت کے دن وہ سارے کے سارے مادنیات وہ سارے کے سارے خزانے وہ سارے کے سارے تبانائی کے ذخیرے جو اللہ نے اس کے اندر رکھے تھے لیکن انسان ان تک پہنچ نہیں سکا اپنی محنت اور اپنی کوشش کے ساتھ یا انسان ان کو تلاش نہیں کر سکا یا انسان ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکا وہ سارے کے سارے خزانے اور مادنیات بھی وہ زمین اگل دے گی ان میں سے بہت سے خزانے جن کے پیچھے آج قوم میں دوسرے قوموں کے ساتھ جنگیں کر رہی ہیں وہ خزانے جن کے ساتھ ایک قوم دوسرے قوموں پر بم برساتی ان کے علاقوں کو قبضہ کرنے کے لیے وہ تمام مادنیات اور وہ تمام خزانے جو ہیں وہ زمین اگل کر قیامت کے دن باہر پھینک دے گی یہ جس کے پیچھے لڑتے تھے یہ جس کے پیچھے بم برساتے تھے یہ ہے جس کے پیچھے قوموں کو غلام بناتے ان کا خون برساتے تھے اور یہ ہیں اتنے زیادہ ہیں اتنے شدید اور اتنے زیادہ قصیر ہیں ان کے پیچھے تمہیں فکر تھا کہ قوت کے ذرائے ختم ہو جائیں گے تم نسل خوشی کرتے تھے اور پھر کیا زمین کیا اگل کے پھینکے گی جو سارے کے سارے اس کے اندر دفینے کوئی خزانے کوئی دفینے کچھ چوروں نے کچھ ڈھاکوں نے زمینوں کے اندر دفند کر کر کے بخل اور خرس کے ساتھ رکھے تھے وہ بھی اگل کے پھینک دے گی اور پھر زمین کے اندر جو سارے راز تھے جو زمین کے اندر ساری رودادیں ساری ہیپننگ سب راز تھے وہ بھی اُلٹ کے پھینک دے گی اور جب زمین اپنا سارا کچھ اُگل اُگل کے باہر پھینک رہے ہوگی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا انسان کہے گا اس کو آج کیا ہو گیا یا مائزن تو حدس اخبار ہا وہ اپنے اوپر بیٹے وی روداد بھی بتائے گی صرف یہ نہیں کہ اپنے اندر کی چیزیں تخلط ما فیہا الکت ما فیہا و تخلط اپنے اندر کی چیزیں پھینکے خود صرف خالی نہیں ہو جائے گی حلقی نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کے سینے کے اوپر جو ساری ہیپننگ جو ساری رودادی ہوئی تھی ان کی داستان بھی بیان کرے گی اور پھر اس وقت انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے اللہ فرما رہے ہیں بِعَنَّ رَبَّ قَهَا وَحَا لَحَا اللہ ہی نے اس کو اس بات کی وحی کی ہوگی کہ اپنے راز پھینکو اپنے خزینہ نکالو اپنے دفینے نکالو اپنے مردے پھینکو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گی اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی ساری کائنات زمین آسمان جرند پرند نبتات ہے ونات قیامت کے برپا ہونے تک اپنے ہونے تک اپنے قیام تک اللہ کے اطاعت گزار ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی آخری سانسوں تک فرما برداری اور اطاعت گزاری بندگی اور عبادت کی توفیق اطاعت فرما اچھا جی یہ جب اپنے حالات بیان کرے گی تو انسان حیرت سے کہے گا اسے کیا ہوا ہے یہ تو بولنے لگی ہے یہ تو سب نکال نکال کے پھینک رہی ہے لو اس کے اوپر میں کیسے کیسی محفلیں برپا کرتا تھا اس کے اوپر میں کیسے ناشتا تھا گاتا تھا اس کے اوپر میں کیسے ظلم اور زیادتی کی roضادیں برپا کرتا تھا کیسے میں قتل کرتا تھا کون پہاتا تھا فتنہ فساد کرتا تھا بڑی بڑی عمارتیں بناتا تھا تکبر سے میں کیسے اس پر چلتا تھا تب تو نہیں یہ بولتی تھی تب تو یہ کچھ نہیں کہتی تھی تب تو یہ خاموش ہے تھی تھی آج یہ بول رہی ہے میرے کچھے چٹھے میرے عمال میرے رویے میری چال میرے ڈھال میری میفلے میری روداندے میرے فتنے فساد میرے قتل میری رحسنی ظلم سے آتی سب کے کس سے اگل رہی ہے تو حیران ہو جائے گا کہ یہ آج کیسے بول رہی ہے زمین کیسے اخبہ رہا اپنی حالات اور اپنی خبریں بیان کرے گی سب سے پہلے تو دوہرہ لیجی وہ حدیث کہ زمین اپنی روداند قبر والی سے کیسے بیان کرے گی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب ایک مردے کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ قبر اسے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ سروع زمین پر جتنے لوگ میرے سینے پر چلتے تھے جب ایک کافر فاسق فاجر اللہ کے نافرمان سرکش کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبغوظ ہے کیونہی مجھے تجھ پر ان سب لوگوں سے زیادہ غصہ آتا تھا یاد رکھئے گا اللہ کی مخلوق جب اللہ کے بندوں کو احسنِ تقویم تخلیق کیے جانے والوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اللہ کی مخلوق کو بھی غصہ اور غصہ پاتا ہے یہ سب سے زیادہ نعمتیں پانے والے یہ سب سے زیادہ درجہ اور عزت پانے والے یہ اشرف مخلوق اپنے رب کی نافرمانی کر رہی ہے سورہ چاند ستاروں زمین ہواوں پرندوں تک کو حیرت ہوتی ہے فرشتوں کو حیرت ہوتی ہے آپ کو بتا ہے نا کہ جب دو مومن آپ پس پہ ملتے اور سلام نہیں کرتے تو فرشتوں کو حیرت ہوتی ہے تو زمین یہی کہے گی اس فاسق فاجر کو جب اس کے جسم کو زمین قبر کی مٹی کے حوالے کیا جائے گا تو زمین اسے مخاطب ہو کر کہے گی میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبخوص تھا اور آج دیکھ جو تُو میرے حوالے کیا گیا تو تُو دیکھ میں ترے ساتھ کیا کرتی ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک ڈیمنسٹریشن دے کر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اور آپ نے فرمایا اتنی تنگ کہ اس کے دونوں اطراف کی پسلیاں یوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں کے اندر داخل کر کے دکھایا اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیکوکار شخص کی موت کے بعد اس کے جسم کو اس کے جسد کو اس کی قبر کی مٹی کے حوالے کیا جاتے ہیں تو وہ اسے مخاطب ہو کر فرماتی ہے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا اور میں تیری منتظر تھی تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا اور میں تیری منتظر تھی اب دیکھ جو تُو میرے حوالے کیا کیا ہے تو میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ پھر اس کی قبر قشادہ ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے ستر ہاتھ کو شادہ ہو جاتی ہے منور ہو جاتی ہے روشن ہو جاتی ہے موتر ہو جاتی ہے پھر اللہ کے حکم سے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو اس کے جنت کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے تو یہ حال تو قبر احلِ قبور کو سنائے گی مات کے بعد لیکن جب قیامت کا وقت ہوگا اور وہ لرزے گی اور ڈولے گی تو وہ اپنے اوپر بیٹی ہوئی رودادیں قصے کہانیاں کہیں ظلم کے کہیں زیادتی کے کہیں قتل سے بہائے وے گلیوں میں خون کے کہیں بم دھاماکوں کے کہیں غارت گریوں کے کہیں غصب کے کہیں غبن کے قصے سنائے گی کہیں اکڑ اور تکبر والوں کی دوستانیں اور رودادیں سنائے گی کہیں حرس اور حوث والوں کے بڑے بڑے محلات کی دوستانیں سنائے گی کہیں بے خیاء اور فہاشی کی محفلیں برپا کرنے والوں کی دوستان کھول کے بتائے گی کہیں ناچ گانے والی کی موسیقی برپا کرنے والوں کی محفلوں کو ان کی رودادیں سنائے گی اور کہیں کہیں نمازیوں کہیں نمازیوں کے سجدوں کی گواہی دے گی کہیں ماں باپ کہیں ماں باپ اور والدین کے گھر کی طرف چل کے جانے والے قدموں کی گواہی دے گی تاکہ اس کے ایک ایک قدم پر دس دس نیکیوں کا عجر ثابت کر دیا جائے کہیں مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدموں کی گواہی دے گی کہیں مجاہدوں کے قدموں کی گواہی دے گی کہیں دین کا علم حاصل کرنے والوں کی قدموں کی گواہی دے گی کہ ان کے قدموں کو میری خاک نے چھوا تھا تاکہ ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے کہیں آیادت کرنے والوں کی گواہی دے گی کہیں دعویٰ اور تبلیغ کرنے والوں کی دواہی دے گی کہیں اسلامی سرحدوں کی خفاظت کرنے والوں کی گواہی دے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا امارزن تحدث احبہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کہ اس کے حالات کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹ پر اس نے کیا ہوگا وہ کہے گی اس نے فلا فلا دن فلا کام کیا تھا یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی مستد احمد میں، ترمزی میں، نسائی میں یہ حدیث موجود ہیں اسی طرح حضرت ربیعہ الخرشی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرہ زمین سے بچ کے رہنا وہ زمین جس پر پتہ نہیں ہم چلتے ہوئے کئی دفعہ ایسے پاؤں غصے سے پٹختے ہوئے نکل جاتے ہیں کئی دفعہ اکڑتے ہوئے چلتے ہیں کئی دفعہ تکبر کرتے ہیں کئی دفعہ اسراف اور ریاہ کر کے خوش ہوتے ہیں پھولتے ہوئے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ذرہ زمین سے بچ کے رہنا کیونکہ یہ تمہاری جڑ ہے بنیاد ہے اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے خواب وہ اچھا ہوگا خواب وہ برا ہوگا اخبہ رہا اچھا عمل ہوگا تو اس کی بھی خبر دے گی برا عمل ہوگا تو اس کی بھی خبر دے گی اسی طرح حضرت نصر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی قیامت کے دن زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹ پر کیا ہوگا اور پھر آپ نے یہی آیت تنابت فرمائی قرآن اور حدیث کی یہ تعلیمات کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ خلیفہ تھے اور بیت المال کا مال تقسیم کرتے تھے یعنی جو حقدار لوگ تھے ان میں جب بیت المال کا مال تقسیم کرتے تھے اور اسے خالی کر دیتے تھے تو اس کے بعد دو رقت نفل ادا کرتے تھے بیت المال کو حقداروں تک پہنچانے کے بعد دو رقت نماز نفل ادا کرتے تھے اور کہتے تھے تجھے گواہی دینی ہوگی زمین پر دو رقت نفل ادا کرنے کے بعد اس زمین سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق ہی کے ساتھ خالی کیا تھا اللہ ہمارین الحق کا حق اللہ ہمارین الباطلہ باطلہ اللہ ہمارین الباطلہ اللہ زمین کے وہ ٹکڑے جو تُو نے ہمارے حصے میں دیئے اللہ ان خطوں پر آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق کتا فرما اللہ مفسد نہ بن جائے اللہ فساد کرنے والے نہ بن جائے فتنہ پرور نہ بن جائے اللہ عدل کرنے والا بنا اللہ انصاف کرنے والا بنا اور اللہ یہ زمین کا خطہ یہ زمین کا ٹکڑا جو تُو نے ہم پاکستانیوں کو نوازا ہے اس زمین کے ٹکڑے پر احکم الحاکمین کی حکومت اور اس کے نظام کو قائم کر کے اللہ اس زمین کا حق ادا کرنا کسی کوشش اور اس کی توفیق کتا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا گئے یہ زمین اپنی حالات بیان کرے گی اور کیوں کرے گی کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی یا ما یسترن یا ما زین یسترن ناس اشتاتل یروع مالکم اس دن لوگ اس دن لوگ الگ الگ اپنے اپنے عمل دیکھ لیں گے دو باتیں نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ عمل دکھائے جائیں گے اور دوسرے اشتاتل الگ الگ اکیلے اکیلے جدہ جدہ فرق فرق یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سب تنہا حاضر ہوں گے سب اکیلے حاضر ہوں گے اور سب کو اکیلے اکیلے تنہا حاضر ہونا ہوگا اللہ اس حاضری کا یقین اطاف فرما اللہ اس کا ایمان اطاف فرما اللہ اس حاضری کو ہمارے حواظ پر تاری کر دے اللہ اس حاضری کا تقوی اطاف فرما اللہ اس حاضری کی تیاری کی توفیق اطاف فرما دے اللہ اس ملاقات کی کامیابی کا شوق اطاف فرما دے اللہ اس دن کی ناکامی ہر اس دن اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اطاف فرما دے سب لوگ عشتاتا متفرق الگ الگ چھتا چھتا اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کہنا لکجے تم ہونا فرادا آج اکیلے آگئے ہونا کما خلقنا کم مبلہ مروا جیسے میں نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اس ملاقات کی تیاری کی توفیق اطاف فرما یاد رکھئے گا جیسے ہم دنیا میں ہیں ویسے ہی ویسے ہی موت کے بعد اٹھائے جائیں گے جیسے ہم دنیا میں ہیں ویسے ہی ہم اللہ کی ملاقات کے وقت اٹھائے جائیں گے جیسے اپنے رب رحمان سے ملنا چاہتے ہیں آج اپنے اخلاق اور معاملات ویسے بنا لیجئے اللہ ہمارے اخلاق سوار دے اللہ ہمارے معاملات میں حسن پیدا فرما دے اللہ زبط لسان کی توفیق اطاف فرما اللہ زبط نفس اور تسکیہ نفس آسان بنا دے اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ اس ملاقات کے دن اللہ مالک یوم الدین اس ملاقات کے دن اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ تو ہم سے خوش ہو جائے اللہ تو مسکرات دے ہمیں دیکھ کے اللہ آسانی کا معاملہ کر دے ہمیں دیکھ کے سب لوگوں کو حاضر ہونا ہے اور تنہا تنہا ہونا ہے کیوں لیروعما لہم تاکہ وہ ان کے عمل دکھائے جائیں گے حاضری بھی ہے حاضری یقینی بھی ہے حاضری تنہا بھی ہے اور حاضری میں عمال لامہ دیکھنا لازم بھی ہے لیروعما لہم تاکہ وہ ان کو ان کے عمل دکھائے کیسے دکھائے جائیں گے آج ہم حساب کے حوالے سے بات بھی کریں گے وزاحت سے لیکن آپ کو بتائیں کہ جب اللہ کے حضور انسان حاضر ہوگا تو سب سے پہلے اس کو اس کا عمال لامہ دکھایا جائے گا اور قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کہا جائے گا پڑ پڑ آج تو اپنا حساب لینے کے لئے کافی ہے اور پھر وہ اپنا عمال لامہ پڑھے گا یہ قیامت کے دن برپا ہی اس لئے کیا گیا تھا نا تھا کہ وہ اپنا حساب دیکھیں اپنا عمال لامہ اپنا کچھا چٹھا دیکھیں تھا کہ اس کو بتاؤ اللہ تسلمون و شیعہ کسی پر ظلمیں کیے جاؤ گے اللہ نے فرمایا ہے اور پھر وہ اپنا عمال لامہ پڑھے گا اور کافر کیا کہیں گے ہائے یہ کیسے کتاب ہے اس نے میرا کوئی چھوٹا بڑا چھوڑا ہی نہیں پھر کافر کہیں گے قرآن بتاتا ہے کافر اپنی انگلیاں کاٹے گا اور وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا عمال لامہ نہ ملا ہوتا کاش میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا میرا مال میرے کام نہیں آیا حالا کا سلطانیہ میرا اقتدار میرے کام نہیں آیا نہ مال کام آیا نہ حکومت او دا اقتدار نہ خاندان نہ گھرہ نہ کچھ کام نہیں آیا جس کا عمال لامہ اس کو دائے ہاتھ نے مل گیا پھر اس کا حسابہ سان ہوگا جس کا عمال لامہ اس کو دائے ہاتھ نے مل گیا پھر وہ موت کو پکارے گا پھر وہ موت کو اور حلاقت کو پکارے گا ہائے کاش مجھ پر موت آ جائے تو اس تنہائی کے موقع پر اپنا عمال نامہ دکھایا جائے گا پھر اس کے بعد جب کہہ دیا جائے گا پڑ تو خود ہی کافی ہے پھر اس سے اس عمال نامے کے بارے میں جب مشکل حساب جسے ہونے ہیں اس سے اس کی پوچھ کے چھوکی یہ کیا تھا کیوں کیا تھا یہ نہیں کیا تھا کیوں نہیں کیا تھا یہ مشکل حساب ہے اور پھر جب سوال جواب ہوں گے یاد رکھئے گا لوگ اپنے روحیوں کے مطابق ہی جواب دیں گے جو دنیا میں ڈھیٹ وہ وہاں پہ بھی ڈھیٹ جو دنیا میں زدی وہ وہاں پہ بھی زدی جو دنیا میں متقبر وہ وہاں بھی تقبر کرے گا جو دنیا میں بڑ بولا باتوں نہیں بڑ بڑ کے بات کرنے والا وہ وہاں پہ بھی ویسے ہی کرے گا اللہ آج ایسا بنا دے اللہ آج ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے پھر اس کا مو بند کر دیا جائے گا الیو مناخ تمو آج تمہارے مو بند کر دیے جائیں گے اور پھر تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو بولنے کی قوت دی جائے گی پھر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے پھر دوسری گواہیاں جمع کی جائیں گی پھر عمال نامہ تولا جائے گا عمال نامہ تولنے کے بعد اس کا حساب کر کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا عمال کا لکھنا حق ہے عمال کا دیا جانا حق ہے عمال کا تولنا برحق ہے اللہ ان حق پر ایمانتہ فرماتے اور یاد رکھئے گا عمل کس کے دکھائے جائیں گے ہر ایک شخص کو اس کے اپنے عمل دکھائے جائیں گے ہر ایک شخص کو اس کے اپنے عمل دکھائے جائیں گے کسی اور کے نہیں دنیا میں کیا کرنا ہے اپنے عامال پر نظر رکھیں اپنی خامیوں اپنی کمیوں اپنے خطائیوں اپنی عبو پر نگاہ کیا کریں اپنے گریبان میں جھاکا کریں رہے دیکھتے ہیں اوروں کے عبو ہنر پڑھی اپنے عبو پر جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا اپنے عبو پر نظر رکھا کریں اپنی کمیوں اپنی خطائیوں اپنی گناہوں پر اپنی سرکشیوں اپنی نافرمانیوں پر اپنی حکم ادولیوں پر نگاہ کیا کریں دوسروں کی طرف نہیں اگر دوسروں کی طرف دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے جو علم میں مجھ سے اوپر ہے جو عمل میں مجھ سے آکے ہے جو عبادت میں مجھ سے سبقت لے جا رہا ہے مجھے اس کو دیکھنا ہے قیامت کے دن مجھے میرے عمل دکھائے جائیں گے حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائیں اب جب عمل دکھا دیے جائیں گے تو پھر تولنے کا معاملہ فَمَيَّ عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنٍ يَرَا میرا رب بڑا قدرتان ہے میرا رب اس کی صفت یہ کہ وہ شکور ہے وہ ایک ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے تو وہ اس کو دکھا دے گا دکھائے گا کس کی اپنی کسی دوسرے کی نیکی نہ دکھائی جائے گی نہ کسی دوسرے کی نیکی تول میں ڈالی جائے گی نہ کسی دوسرے کی نیکی فائدہ دے گی نہ کوئی دوسرے کی نیکی نجات کا ذریعہ بنے گی اور نہ ہی کوئی دوسرا اپنی نیکی دے گا اس دن یومَيَ فَرُّ الْمَارُ مَنَا خِيْ ارے وہ تو اپنے بھائی اپنے ماں اپنے بھاپ اپنے بیوی اپنے بچوں سے بھاگ رہے کوئی کسی کو نیکی دے گا اپنی ہی کام آنی ہے لیکن اپنی میں سے ایک ایک ذرہ کام آ جانا ہے وَمَيَّ عَمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْ رَئِنْ يَرَا جس نے ایک ذرہ برابر بھی شر اور برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا نیکیاں چھوٹی ہوں کرتے بھی رک نہ جایا کریں ٹھٹک نہ جایا کریں اور گناہ چھوٹا ہو آسانی سے اس کو نگل نہ لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ آتے ہیں بخاری اور مسلم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دوزق سے بچو ہاں خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی یا اچھی بات کہہ کر جہنم سے بچو چاہے خجور کا ایک ٹکڑا دے کر یا اچھی بات کہہ کر اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور خجور کا ٹکڑا صدقے میں دینا بھی جہنم سے نجات کا ذریع ہے ایک خجور کا ٹکڑا دینا کتی چھوٹی سی بات ہے لیکن یاد رکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی عمل کی قوانٹی نہیں وہ قوالٹی پر نظر رکھتا ہے عمل اگر بہت چھوٹا سا ہوا بہت حکیر بہت ادنا سا بھی عمل ہوا لیکن اس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہوا ایک سمندر ہوا اس کے بیچے اخلاص کا اور اس کے بیچے عصار اور قربانی بہت زیادہ ہوئی تو شاید وہ ایک عمل نجات کا ذریعہ بن جائے گا کیا خیالہ یاد نہیں ہے وہ ایک شخص جو پیاسا تھا مسافر تھا کونہ دیکھا تھا کوئے میں اس نے اپنا پانی اپنا نیچے اترا تھا پانی پی کے ابھی باہر نکلی رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا تھا ایک پیاسا کتہ پیاس سے اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی ہاپتا گرمی کا موسم ہاپتا وہ پیاسا کتہ دیکھا تھا اور اس کو کیا خیال آ گیا تھا اللہ کی اس مخلوق پر رحم آ گیا تھا اپنی صلاحیتوں کا شکر آ گیا تھا کہ مجھے اللہ نے یہ اکل فہم سمجھ شعور یہ ہاتھ پاؤں دیا کہ میں اس کوئے میں اتر کے پانی لے کے واپس نکل سکتا ہوں میرے پاس یہ انگنت خدا کی نعمتیں ہیں اس نے خدا کی نعمتوں کو اللہ کی مخلوق پر رحم کے لئے استعمال کر دیا تھا پھر زمین میں اترا تھا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے اس کتے کے لئے لے کے آیا تھا ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والے قرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر اس کو بخش دیا کیا تھا اس کو بخش دیا کیا تھا کوئی چھوٹی نکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں بس اگر اس نکی کے پیچھے تقوی ہوا اس نکی کے پیچھے خوف خدا بہت شدید ہوا اس نکی کے پیچھے اخلاص بہت زیادہ ہوا اس نکی کے پیچھے رب کی رضا کے لئے عصار اور قربانی بہت زیادہ تھی بس کہیں وہ ایک عمل شاید نجات کا ذریعہ بن جائے ایک صحابی نے وہ مٹی بھر کجوریں دی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی قدردانی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف فرمائی کہ بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ کریں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کام کو حکیر نہ سمجھا کرو کسی نے کام کو حکیر نہ سمجھا کرو خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برطن میں ایک ڈول ہی کیوں نہ ڈالنا ہو یہ نہیں تم سے کوئی پانی مانگے اس کے برطن میں ایک ڈول پانی ڈالنا ہے یہ کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی پلا دینا ہے اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو اس سے کیا فرق پڑے گا اور پھر جب ایک ماں یا ساس بیمار پانی مانگے گی تو اس سے کتنا سواب بس وقت یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے آج بیمار ماں یا بیمار ساس پانی مانگتی ہے تو دوسری دفعہ بہو شاید یا بیٹی شد جھنجلا اٹھتی ہمیں کیا ہے صبح سے پانی مانگتی جا رہی ہیں کہ چھوٹا سامل ہے نیکی بھی چھوٹی نہیں تھی ماں تھی ماں کا مطالبہ تھا وہ بیمار تھی وہ پیاسی تھی اے ابن آدم اے ابن آدم تو نے میرے فلاں بندے کو پانی نہیں پلایا تو وہاں جاتا تو مجھے پاتا اے ابن آدم میں بیمار تھا تو میری عادت کو آتا تو مجھے وہاں پاتا یہ چھوٹا عمل تھا اور اس کے مقابلے میں فلا تک اللہ ہما اوف ان کو اوف نہ کہنا کیا مسیبت ہے اممہ اب صبح سے پانی مانگتی جا رہی ہیں یہ چھوٹا گناہ بھی نہیں تھا وہ چھوٹی نیکی بھی نہیں تھی لیکن کتنی آسانی سے اس گناہ کو ہڑپ کر لیتا ہے شیطان کے چنگل میں فیسا ہوا انسان اور کتنی آسانی سے سستی میں کاہلی میں چھوڑ دیتا ہے ایک تاغوت کا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک کام کو حکیر نہ سمجھو خواہ وہ کسی پانی پینے والے کے برطن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو کسی کو اچھے طرح سے ملنا مسکرا کے ملنا کسی کے ساتھ اس نے سلوک سے بات کرنا ہم شاید ان چیزوں کا احساس ہی نہیں کرتے ہم ان چیزوں کے اہمیت ہی نہیں محسوس ہوتی ہم شاید قرآن پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ قرآن کی دعوت اور قرآن کی تبلیغ اور شیطان ہمیں ہماری نیکیہ ایتی بڑی بڑی کر کے دکھا دیتا ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے وہ کیسا دائی ہوگا جو نماز بھی پڑھتا ہے تو حجت بھی پڑھتا ہے قرآن کی دعوت اور تبلیغ بھی کرتا ہے لیکن جس سے بات کرتا ہے پشانی سکہڑکے کرتا ہے جب وہ کھولتا ہے بدزبانی بدقلامی کرتا ہے کیسی گواہی دے رہا ہے وہ دین کی کیسا تعارف کروا رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کا کسی سے مسکرا کے بات کرنا اور ہاں جباری میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں کہ غصے کی شکل بنانے پہ ہمارے چہرے کے زیادہ مسلز کو کام کرنا پڑتا ہے مسکرانے میں بہت تھوڑے سے مسلز کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن اکثر وہ مشقت غصے والی شکل کی اور بہت تھوڑی وہ مسکرا کر کسی سے خندہ پشانی سے بات کرنا اسی طرح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجے تو اسے حکیر نہ سمجھو ہاں وہ بکری کا ایک خور ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر تمہیں توفتاں کسی نے ایک بکری کا خور بھیجا ہے تو اس کو بھی حکیر نہ سمجھو اس نے پتا نہیں اخلاص عیسار قربانی محبت کتنا کتنا زبردستہ رب نے اس کی قدردانی کیا تم اس کی نقدری نہ کیا کرو بس اوقات کوئی توفہ دیتا ہے تو ہم اس کو پٹک کے پھینک دیں یہ یا کسی نہ کام کا میٹیریل دے دیا میں پھینکتی پھرتی ہوں یہ میرے لائک ہے یہ میں پھینوں گی تقبر بھی کر لیا نہ شکری بھی کر لی نہ قدری بھی کر لی توفے کی نقدری بھی کر لی تنقید بھی کر لیا غیبت اور چغلی بھی کر لی اور سمجھا کہ یہ چھوٹا سا گناہ تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند احمد میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اپنی محبوب بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعقید فرمارے اے عائشہ ان گناہوں سے بچتی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے ان گناہوں سے بچتی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی باز پرس ہوگی اور کچھ وہ آیات میں آتا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہو کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر ایک بہت بڑا وزن بنا دیتے مستند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالہ دے کر فرمایا کہ آپ نے فرمایا خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہنا کیونکہ جب وہ سب جمع ہو جائیں گے تو وہ آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے پھر ایک مثال میں آپ نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال بلکل ویسی ہے کہ جیسے بہت سے لوگ مل کر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور ان لکڑیوں کو جلانے سے بہت بڑا علاؤ اور آگ تیار ہو جاتا ہے تو لہٰذا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دینا تھوڑا سا بھی وزن ہوگا نا تو وہ بھی نیکی نظر آ جائے گی اور چھوٹیا سا بھی گناہ ہے تو وہ بھی دکھا دیا جائے گا اچھا حصول بنا لیجئے آج کے بعد یہ پڑھنے کے بعد میں کوئی چھوٹی نیکی بھی چھوٹی سمجھ کے چھوڑوں گی نہیں چاہے کسی روتے ہوئے کے آنسو پوچھ دینا چاہے کسی کو اچھا مشورہ دے دینا یہ تو چھوٹی تھی نہیں چاہے کسی سسکیاں لیتے ہوئے کو اپنے کندے پر سہارہ دے دینا کسی پریشان کسی دکھی کی مدد معاونت کر دینا یہ تو چھوٹا تھا ہی نہیں اس کے لیے تو نباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تواف ماخر کر دیا تھا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کسی کو اچھی بات کہہ دینا کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کسی بیمار کے عادت کرنا ہاں آج ہم عرف عام میں ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں یہ چھوٹی ہیں ہی نہیں بات بڑی ہیں لیکن ان چھوٹی چھوٹی کو بھی چلتے ہوئے رستے میں کوئی کیل پڑھا ہے رستے میں کوئی کیلے کا چھلکا پڑھا ہے چلتے ہوئے میں کوئی فالتو لائٹ جل رہی ہے کوئی ایکسٹرا پنکھا چل رہا ہے میرے شوہر کا مال ضائع ہو رہا ہے میرے باپ کا مال اڑ رہا ہے میری قوم کی توانائی ضائع ہو رہی ہے میرے ادارے کا بل بڑھ رہا ہے اس لائٹ کو بند کر دیجئے اس پنکھے کو بند کر دیجئے گلی میں چلتے ہوئے گلی کے نکر پر ایک نل کھلا ہے اس کو بند کرنے کا اتمام کر دیجئے یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں میں آج کے بعد یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی چھوٹی نیکی چھوڑوں گی نہیں کیوں کیونکہ قرآن کی تاقید حدیث کی تاقید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور پھر اس لئے میں نہیں چھوڑوں گی کہ چھوٹی کرنا تو آسان ہے نا اس لئے بھی نہیں چھوڑوں گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہی جمع ہو کے انشاءاللہ قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی میری نیکیوں کے آمان لامے میں پلڑے میں ڈلتی گئیں انشاءاللہ وہ نیکیوں کی زمبیل بھرتی جائے گی بہت بڑا وزن بن جائے گا میرا نجات کے لئے اور پھر میں چھوٹی آج کے بعد اس لئے بھی تو نہیں چھوڑوں گی کہ یہ شاید نیکی مجھے چھوٹی لگ رہی ہو لیکن وہ رب جس نے میری اس چھوٹی سے مخلصانہ نیکی پر راضی ہونا ہے نا وہ رب کون ہے اللہ اکبر جس کی قبریائی کے ڈنکیں ساری زمین پر بچتے ہیں وہ وہ رب ہے تمام حاکموں کا حاکم ہے اس لئے میں چھوٹی کو بھی نہیں چھوڑوں گی اس لئے میں چھوٹی کو بھی نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اسے راضی ہونے والی ذات بہت بڑی ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد میں کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے آسانی سے نگل نہیں لوں گی کیوں کیونکہ کیا پتا وہ عمال نامہ جو میزانِ عدل میں تلنا ہے وہ میزانِ عدل جو اتنا حساس ہے کہ جونکہ انڈے کے برابر بھی وزن کو اس نے محسوس کر لینا ہے اور وہ میزانِ عدل اگر گناہوں کی طرف ایک گناہ بھی بڑھ گیا تو وہ شخص جہنم اور اگر ایک نیکی بھی بڑھ گئی تو وہ شخص جنت کا پروانہ دیا جائے گا تو آج کے بعد میں کوئی چھوٹی سی چھوٹا سا عمل گناہ کبھی آسانی سے نہیں کروں گی پتہ نہیں کونسا گناہ کا عمل ڈالنے کے بعد میرا گناہ کا پلڑا جھک جائے گا اور نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے اور کہیں مجھے برباد کر دے اللہ ہمار جنہ بن النار میں کوئی گناہ چھوٹا سا بھی آسانی اور سہولت کے ساتھ نہیں کروں گی غفلت سے نہیں کروں گی کیوں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی طرح جب دھلگائے گئے تو ساری نیکیاں برباد کر دیں گے کسی کو امت کا فقیر کسی کو امت کا مسکیم بنا دیں گے اور پھر میں چھوٹا سا گناہ آج کے بعد کرنے کا تصور بھی نہیں کروں گی کیونکہ شاید مجھے وہ گناہ چھوٹا لگ رہا ہوگا لیکن وہ ذات جو اس گناہ کے عبض قذبناک ہوگی جس کو غصہ آئے گا وہ کون ہے واحد القحار وزاد جببار ہے وزاد کہار ہے وزاد میرے لئے مالک یومتین ہے تو لہٰذا اس ساری دنیا کے حاکم کو نراز کرنا میرے لائک ہی نہیں اس لئے میں چھوٹا سا گناہ بھی نہیں کروں گی جہاں میں اپنی کوئی ایسا عمل کوئی ایسی سرگرمی نہیں کرتی جسے میری سہیلی روٹ جائے جسے میری سہیلی خفا ہو جائے تو میں آج کے بعد کوئی چھوٹا سا عمل بھی ایسا نہیں کروں گی جس سے میرا رب روٹ جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جس سے میرا رب نا پسند کرے اللہ ہمینی اصالکا الخدا والتکا والعفافا والغنا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین موسیقی